بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیزن پوائنٹ میں ہمارے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین بھارت کو پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے محمود قریشی اور بابر افتخار نے جو پریس کانفرنس کی اور جو ثبوت پیش کی ہے اس کے بعد موڈی نے پاکستان سے اپنی فوج کو مخاطب کر دے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں دی چین کی جانب سے بھی زبردست قسم کا بیان سامنے آ گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تمام تک تفصیلات بتائیں گے کہ اس وقت لائن آف کنٹرول پر کیا صورتحال ہے چین نے بھارت کو کیا دھمکی دی ہے اور اصل میں یہ کہ بھارت چاہتا کیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے احباب جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین اس وقت بھارت ناکامی کی تصویر بن چکا ہے بھارت ہر طرف سے پھنس چکا ہے معاشی حالات بھی خراب ہو رہی ہیں اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا کر لی ہے بعد یہ نیلم میں نہتے مصوم شہریوں اور بچوں پر گولہ باری شروع کر دی چین نے بھارتی فوج کے ساتھ لڈاکھ میں جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے لڈاکھ کو بھارت سے ازاد کرا لیا لڈاکھ ازاد کرتے وقت چینی فوجیوں نے بھارتی فوج کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہے اب بھارت کا پلین ہی ہے کہ وہ چین سے بدلہ لینے کی آگ میں پاکستان میں چین کے منصوبے ناکام کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ بھارت سی پیک اور اس جیسے دوسرے بڑے منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے اور یہ سب چین سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے بھارت چاہتا ہے کہ چین کا یہ منصوبہ تباہ کر دیا جائے اور پاکستان سے چین کو منتفر کیا جائے بھارت کے اندر سی پیک کی تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک سپیشل قسم کا سیل قائم کیا گیا ہے شام احمود قریشی اور بابر افتخار نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بھارت کی ان سازشوں کو بے نکاب کیا اور کچھ ریکارڈنگ اور تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں انہوں نے بھارت کی تمام سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے بھارت کے جانب سے کی جانے والی غولہ واری سے اب تک کتنا نقصان ہوا اس سب کی بھی تفصیل بیان کی بھارت کو اقوام متعدہ میں بلکل بے نکاب کیا گیا اس کے بعد موڈی نے پاکستان کو شدید دھمکیاں دی ہیں اور آج چین نے بھارت کو زبردست جواب دیتے ہوئے بھارت کو دھمکی دی ہے چین نے کہا کہ اگر بھارت نے سی پیک کو نقصان پہنچایا تو بھارت کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی گی اور ہم بھارت سے اس کا حساب لیں گے چین کی جانب سے دی جانے والی دھمکی کے بعد بھارت مکمل طور پر خاموش ہو گیا ہے ناظرین اس وقت لائن آف کنٹرول میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے بھارت نے پاکستان کے نہتے شہریوں پر توپوں اور راکٹس سے حملہ کیا نہتے شہریوں کو ہلاک کیا گیا اور کئی شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا پاک فوج نے بھارت کی ان چوکیوں کو چن چن کا دباہ و برباد کر دیا جہاں سے بھارتی فوج پاکستان کی شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی تھی اب بھارت اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے بھارتی میڈیا نے یہ اعتراف کیا کہ حالی جھڑپوں میں بھارت کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے لیکن بھارت جتنے نقصان کے اعتراف کر رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ نقصان بھارت کو پہنچا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی فوج وہ سب چھپا رہی ہیں اور کم نقصان بتا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی ناکامی کو چھپا سکیں پاک آرمی کے نوجوانوں نے ہر چوکی کو دباہ کرنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس وقت آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھارتی چوکیوں کو دباہ کیا گیا ہے پاک آرمی شہری بادی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتی کیونکہ اس طرح بھی مسلمان آباد ہیں پاک آرمی کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہم بھارتی فوج کو میدان میں دیکھ لیں گے ہم ان کی طرح شہریوں پر بزدلانہ حملے بلکل بھی نہیں کرتے بلکہ ہم صرف بھارت کی ان چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جن سے بھارت پاکستان کی شہری بادی پر گولہ باری کر رہا تھا ناظرین موڈی پر ہمیشہ جنگی جنود سوار رہتا ہے ہمیشہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری بادی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور نقصان بھی پہنچایا گیا ہے آئی تک پاکستان نے بھارت کی شہری بادی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پاکستان نے ہمیشہ میدان میں بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے بھارت پاکستان کی شہری بادی کو نشانہ بنانے میں مصروف تھا ناظرین سی پیک پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اور یہ بات بھارت کے لیے حضم کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ چین کی جتنی بھی پاکستان میں سرمایا کاری ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور چین کے پاکستان میں سارے پروجیکٹ تباہ کر دیے جائیں اس لیے بھارت پاکستان میں انتہا پسندی کرانے میں مصروف ہے مختلف گروہوں کو فنڈنگ کر کے بھارت پاکستان میں دائشتگردی پھیلانے میں بھی شامل ہے ناظرین یہاں پر ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ روس نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہم پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے کیونکہ اس وقت بھی پاک فوج اور روسی فوج کی جنگی مشکل رہی ہیں اور روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کی مکمل حمایت کرے گا اس کے علاوہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت میں ایک سال قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف سی پیک کو نقصان پہنچا کر تباہ کرنا ہے اب بھارت سوشل میڈیا پر سی پیک کے خلاف کیمپگنگ چلائے گا بھارتی میڈیا پر سی پیک کے خلاف نیوز جاری کی جائیں گی مختلف انتہا پسند گروہوں کو فرن دے کر پاکستان کے اندر سی پیک پر حملے کرائے جائیں گے اور سی پیک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین چین پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کہاں سے شروع ہوئی اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر بھارت نے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان پر حملہ کیا اور بھارت وہاں قبضہ کرنا چاہتا تھا اصل میں یہ سب سی پیک کے منصوبے کو ناکام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو پاک فوج نے ناکام بنا دی اور بھارت نہیں چاہتا کہ سی پیک پاکستان میں مکمل ہو کیونکہ سی پیک پاکستان کے علاوہ بہتر ممالک سے جننے والا ہے اور یہ ممالک پاکستان کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ مضبوط کر دے گا اسی وجہ سے بھارت نے حملہ کیا لیکن پاکستان نے بہترین اقدامات کی اور بھارت کی سازش کو ناکام بنایا ناظرین چین نے پاکستان کو تمام معلومات فراہم کی کہ کس طرح بھارت سازش کرنے میں مصروف ہے اور وہ گلگت میں حملہ کرنے والا ہے چین کی جانب سے فوری طور پر لڈاک میں حملہ کیا گیا اور چین نے بھارتی فوج کو بدتری شکست دی اور لڈاک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا بھارت کی تمام سازشیں ناکام بنا دی گئیں پاکستان نے ابھی گلگت میں اپنی فوج طاقت میں اضافہ کر دیا اب بھارت چین سے جنگ شروع کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا اس لیے بھارت چین سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر حملہ کر کے سی پیک اور اس کے علاوہ باقی چین کے تمام پروجیکٹس جو پاکستان میں جاری ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے بھارت جان بوجھ کر پاکستان کی شہری بادی کو نشانہ بناتا ہے بھارت کو صرف صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی امن کو تباہ کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سی پیک و نقصان پہنچایا جائے انتہا بسندی کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے پریس کانفرنس میں محمود قریشی نے یہ بھی بیان کیا کہ بھارت پاکستان کے تمام بڑے شہروں کراچی اس لمبال لہور پر حملے کرنے کی سازش کرنے میں مصروف ہے موڈی سرکار گرتی ہوئی معیشت سے شدید دباؤ میں ہے کیونکہ موڈی کے جنگ جنون نے بھارت کو اس مور پر کھڑا کر دیا ہے کہ ان کی چین کے ساتھ جنگ جاری رہے جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے بھارت کو چاروں طرف سے جنگ کے خطرات ہیں اب ترکی نے کارباغ تنازم ازربائی جان کی مدد کر کے مکمل کارباغ ذات کرانے میں ازربائی جان کی مدد کی اور اب مکمل کارباغ ازربائی جان کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا اب بھارت کو اس بات کبھی ڈر ہے کہ چین اور ترکی مل کر پاکستان کی حمایت کریں گے مقبوزہ کشمیر پاکستان کے کنٹرول میں دینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارت کو یہ بھی ڈر ہے کہ ترکی اور چین اپنی فوجیں بھی کشمیر میں اتار کر پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں ناظرین آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے توستوں اور ورسائب پر اپنے گروس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ضرور خواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں ضرور کیجئے گا ہم ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ